بسم اللہ الرحمن الرحیم انہی کو تین سال کے بعد خواب میں پھر شکایت فرماتے ہیں کہ آپ نے میری وسیعت کا لحاظ نہیں کیا مجھے ابو عسیٰ شیرازی کی قبر کے قریب دفن کر دیا تو تین سال کے بعد جب آپ کی قبر کو کھولا گیا تو جس طرح بھی آج ہی غسل دے کر کفن پہنایا گیا ہو اور خوشبو لگائی گئی ہو پورا علاقہ مہگ گیا تو یہ خوابوں سے بہت کچھ ہوتا ہے خواب ہی پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے منتقل کر کے آپ کو بشرح حافی کے قبر کے قریب دفن کیا یہ اللہ عز و جل کی طرف سے انتظام ہے اور یہ انتظام بھی بڑا عجیب ہے اس میں نہ بزرگی کو دخل حتی کہ ایمان تک کو بھی دخل نہیں کوئی ضروری نہیں جس طرح مومن اور نیک لوگ خواب دیکھتے ہیں سچے خواب ہوتے ہیں تو اسی طرح غیر مسلم بھی اسی طرح کے سچے خواب دیکھتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر شریف تقریباً بتیس برس رہی ہوگی ام المؤمنین حضرت خدید الكبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے تو ان دنوں رومیوں میں خلفشار تھا ان کا بادشاہ موریق رومیوں نے اپنے بادشاہ موریق کو قتل کر دیا اس کا بیٹا موق یا بعضوں نے اس کو فوقا اور بعضوں نے اس کو قوفا مختلف نام اس بادشاہ کے بیٹے کے بتائے گئے ہیں وہ بھاگ کر اس نے کسرہ کے پاس جاگر پناہ لی جس طرح دنیا کا دستور ہے کہ کسی دوسرے ملک میں جاگر پناہ لیتے ہیں تو کسرہ نے اس کی مدد کے لیے ایک بڑا لشکر بھیجا اس نے آ کر بڑی تباہی مچائی شام کے علاقے کو تہوبالہ کر دیا اور بیت المقدس تک کسرہ کا بھیجا ہوا لشکر موریق کے بیٹے موق کے ذریعے قدس تک پہنچ گیا وہاں بھی پڑے مظالم کیے گئے تو ان کی آئیں سب سے قیمتی چیز ایک شمار کی جاتی تھی دنیا بھر میں اس کا بڑا نام تھا جس طرح مختلف ہیرہ جوائرات کے متعلق شہرت ہوتی ہے کہ فلان ہیرہ سب سے قیمتی تو اس طرح جو وہاں کی قدس کی اس زمانے میں نصارہ کی جو سلیب السالبوت تھی اس کا بڑا شہرہ تھا کہ سب سے بڑی دنیا کی قیمتی دولت میں وہ شمار ہوتی تھی تو وہ لشکر جب قدس جا پہنچا تو اس کا مطالبہ ہوا کہ وہ نکالو کہاں ہے تو بلاخر کیونکہ وہ غالب ہو چکے تھے وہ نکال کر سلیب السالبوت وہ کروس اس میں قیمتی سونا بھی قیمتی ہوگا اور چیزیں بھی ہوں گی اس کے ساتھ تو وہ ان کے حوالے کی گئی اور انہوں نے کسرہ کے پاس اسے بھیج دیا مگر یہ شام کی تباہی اور قدس کی تباہی پر قانے نہیں ہوئے اور آگے چلے خلیہ قسطنتینیہ تک جا پہنچے پورا علاقہ ویران و برباد کر کے چھوڑا لیکن پھر بھی اس کا مویرق مرنے والے قتل ہونے والے بادشاہ کے بیٹے کا کام نہیں بنا کیونکہ ادھر رومیوں نے آپس کی مصالحہ سے ایک اور اچھے بادشاہ کو ہرقل کو بادشاہ کے طور پر متعین کر دیا اور سب اس پر متفق ہو گئے وہ مختلف تدابیر کر رہے تھے اور نیک آدمی تھا اچھا آدمی تھا ہرقل تو تدابیر سوچ رہا تھا کہ کس چیز سے میں اب ایرانیوں سے اور کس راگی فوت سے جان چھڑا ہوں تو میں نے ارز کیا کہ اللہ عز و جل کی مخلوق سب اس خالق نے خود اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور بنایا اور اسے اپنی مخلوق سے محبت ہے کہ اور اسی محبت کے نتیجے میں تو پیدا کیا اس لیے جب مصبت جواب ملتا ہے مخلوق کی طرف سے انسانوں کی طرف سے بندوں کی طرف سے تو مالک خوش ہوتا ہے منفی جواب ملتا ہے تو اس کا غضب بڑک اٹھتا ہے تو ہرقل کی اچھائیاں اچھائیوں سے مالک خوش ہوا اور ہرقل نے ایک خواب دیکھا دیکھئے یہاں بھی اس کی رہنمائی ہو رہی ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے ہرقل خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے اس کے گلے میں زنجیر ڈالی گئی ہے زنجیر میں کھینچ کر دوسر آدمی اس کو لا رہا ہے اور اس پر مجھے ایک قصہ یاد آیا حضر شیخ قدس مدینہ طیبہ میں تھے تو باب السلام سے آگے مزید غمامہ کے پاس ہمبریہ کے علاقے کے قریب پینر حویہ پینر حویہ آپ کی شناخت شناختی کارڈ شناخت کے لئے پاسپورٹ کوئی چیز ہو تو لاؤ میں اگلے دن وہ لے کر پہنچا سندوق البرید نہیں ہے یہ جو پوسٹ باکس ہے یہ کسی اور کے نام پر ہے تو حضرت ڈاکٹر اسماعیل صاحب کو اس سندوق البرید کا وکیل بنا گیا تھا اور میں وکیل کا وکیل کسی سعودی کے نام پر ہوگا اب وہ میں اپنا لے کر گیا تو اس نے اسے رد کر دیا کہ ان کا لے کر وہ موجود نہیں تھے تو اس میں ایک دفعہ اس نے ریجک کیا دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ حضرت سریع الغدب سے تھے حضرت کو غصہ جلدی آتا تھا اور سریع الفے جلدی فیرو ہو جاتا تھا تو حضرت نے تیسری چوتھی مرتبہ جواب سنا تو حضرت نے فرما کہ اس کے پاس مت میں نے کہا بہت اچھا تو میں ایک آت دن شاید نہیں گیا تو اس کے بعد ایک آت دن چھوڑ کر پھر حضرت کو اثر کی نماز کے لئے ہم نے اٹھا یا اور وضو کرانے لگے تو حضرت نے پوچھا میرے پیارے آج پھر داخانے چلے جانا داخانے تو میں جاتا تھا آفیس میں نہیں آتا تھا جس حضرت نے منع فرمایا تھا فرمایا کہ اس شخص کے پاس آج پھر چلے جانا میں نے کہا بہت اچھا تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ابھی میں خواب دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص کو گسیٹ کر کھینچ کر میرے پاس لائے جا رہا ہے وہ رو رہا ہے چلنی رہا گسیٹ رہے ہیں اور لانے والے کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہے جس نے آپ کا پارسل روک رکھا ہے لیکن اس کو آپ معاف کر دی تو پھر مسکراتے وزرد نے فرمایا کہ آج پھر جا کر خوش آمد کر لی میں چلا گیا اثر کی نماز پڑھی نماز کے بعد جیسے مجلی شروع ہوئی کہ میں در ڈاک خانے پہنچا اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا دفتر گا تو وہ کھڑا ہو گیا وہ جس طرح اہلن اہلن کہہ کر وہ اس نے دو ہاتھوں سے عدب سے وہ پارسل میرے حوالے کر دیا تو اسی طرح ہرقل خواب دیکھ رہا ہے کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کے گلے میں زنجیر ہے اسے گسیٹ کر کھینچ کر اس کے حضور پیش کیا جا رہا ہے اور جو کھینچ کر لا رہا ہے اس نے کہا کہ ہاتھا کسرہ یہ کسرہ ہے ہم نے کسرہ تیرے حوالے کر دیا پھر کیا تھا چونکہ مذہبی آدمی تھا خدا کی ذات پر اسے یقین تھا کہ یہ سب کچھ مالک کی طرف سے انعام مجھے مل رہا ہے جو تیاری ہو سکی لے کر وہ نکلا نصرت الہی اس کے مقدر تھی تب فرخان جو کسرہ کی طرف سے فوجی سپیس سالار تھا وہ اور ایرانی لشکر ہار گیا اور پھر اپنے علاقے کو آزاد کرتے ہوئے کہاں تک جا پہنچے خود کسرہ کے شہروں پر قابض ہونے لگے بہت سارے کسرہ کے علاقے کو رومیوں نے فتح کر لیا ہرقل نے فتح کر لیا اور اس کے اندر خود کسرہ بھی اب محاصر میں گھیرے میں آگیا اور وہ اتنا بدحال ہو گیا کسرہ کہ اس کے پاس مقابلے یہ کوئی طاقت نہیں تھی تو یہ مومن مسلم غیر مسلم سب اللہ کے بندے ہیں ان کی بھی رہنمائی ہوتی ہے ان کی بھی اس طرح مالک کی طرف سے نسرت ہوتی ہے مدد ہوتی ہے ان کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں صحیح ہوتے ہیں اس کی تعبیر بھی نکلتی ہے صحیح ہوتی ہے یہ جو ہرق نے دیکھا اس کے لیے مبشرات میں سے تھا خوش خبری تھی بشارت تھی اس کے حق میں تھی اسی طرح کسرہ نے بھی دیکھا اور خواب دو قسم کے ہوتے ہیں مندیرہ اور مبشرہ رویہ مبشرہ جس میں بشارت ہو مسرت شاد مانی پر منتیج ہو اور مندیرہ جس میں اللہ عزو و جل بندوں سے محبت کی بنا پر ان کے عامال کے نتیجے میں جو تباہی کا سامان انہوں نے کیا ہے تو اس سے مالک ڈراتا ہے کہ کاش کہ وقت آنے سے پہلے پہلے یہ توبہ کر لیں باز آ جائیں چھوڑ دیں مظالم سے رجوع کر لیں توبہ کر لیں جن کے حقوق مارے ہیں وہ واپس کریں تو اس کے لئے انہیں ڈرائی جاتا ہے تو ڈرانے کے لئے اور بڑی مسئیبت سے بچانے کے لئے جو انہیں دکھائے جاتا ہے تو وہ منظرہ کہلاتا ہے اسی لئے ہمارے ساتھیوں میں سے مولانا بشیر مولانا نظیر سے کہتا ہوں مولانا بشیر سے کہ تمہیں دیکھتا ہوں خواب میں تو سوچتا ہوں کوئی خوشی آنے والی ہے بشارت ملے گی مولانا نظیر کو دیکھتا ہوں تو ان سے اگلے دن کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے کہ میں آج تمہیں خواب میں دیکھا تو اسی طرح خواب سے بڑھ کر بیداری میں بھی بتایا جاتا ہے کسرا کے مطالق حضرت حسن بسری فرماتے ہیں کہ صحابے اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کسرا کو آپ کے بارے میں بطور حجت اور دلیل کے کچھ بتایا گیا تو آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے فرشتہ بیجا اس نے اس کے خاص بیٹرون مخصوص بیٹرون کے دیوار میں سراخ کیا تو وہ سراخ میں سے فرشتہ نظر آرہا ہے نوری نور سرابہ نور ہے فرشتہ دو سارا کمرہ روشن ہو گیا آنے والے فرشتے کے ذریعے تو دیکھ کر وہ گبرا گیا کسر فرشتہ کسر پرویس سے کہتا ہے لا تر در و مکہ مکہ مکرمہ مبعوث فرما ہے ان پر کتاب اتاری ہے ان کا اتباع کر لو تو تمہارے دنیا بھی سلامت رہے گی آخرت بھی بن جائے گی جواب میں کسرہ کی قسمت پھوٹی تھی وہ جواب میں کیا کہتا ہے کہ میں اس میں غور کروں گا دیکھوں گا اپنی زمان میں کہا ہوگا پھر شاید اسے وہ سمجھا نہیں باز نہیں آیا اور غور کرنے میں دیر کر دی ہوگی تو پھر دوسری مرتبہ وہ دیکھتا ہے کسرہ خواب میں ایک دو یہ تو بیداری میں دیکھا تھا اوپر والا قصہ فرشتے نے دیوار میں سراخ کیا وہاں سے فرشتے نے اس سے کلام کیا تو دوسری مرتبہ اللہ تعالی نے انتظام فرمایا اور اسے خواب میں دکھایا کہ کسرہ خواب میں دیکھ رہا ہے کاننہو رومی ابیہ الیس سماوات وہ اوقف بین اعضی اللہ کہ یہاں سے پھینکا گیا اس کو جس طرح ایک شان سے لے آتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہاں سے لے کر براق پر بیت المقدس تک وہاں سے پھر آگے موتی کی سواری تو یہاں پھینکا گیا یہاں سے لے کر اوپر اوپر سے تو چیز نیچے جلدی آ جاتی ہے یہاں سے اوپر پھینکا گیا اور اللہ عزو جل کے حضور پیش کر دیا گیا اور خدا کے حضور میں کس رہا دیکھ رہا ہے کہ کوئی اور بھی اللہ کے حضور کھڑے ہیں سادہ لباس ہے یک لونگی ہے اور ایک چادر بس احرام والا سلسلہ اور اللہ تعالیٰ پرویز سے فرما رہے ہیں جیسے وہاں حکم ہوا تھا اس کو تو اسی طرح یہاں اسے کہا گیا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں ان کے حوالے کر دو تو کہتے ہیں کس رہا نے خدا کے حضور وہ چابیاں ان کے ثبوت کر دی تو یہ کون مرات جنہوں نے لنگی اور چادر پہن رکھی تھی سرکار دوال صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام صحابے کرام خلفاء اعظام جن کے دور میں جن کے ہاتھوں جن کے کوششوں سے ایران فتح ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے اس نے دیکھ لیا تھا اور دیا جا چکا تھا تو ون ٹو تھری پہلے ایک دفعہ ڈر آیا گیا اوپر بیڈروم میں سراخ کر کے فرشتہ پہنچا بات کر رہا ہے پھر ابھی چابیاں دلوا دی گئے ابھی بھی اقل نہیں آئی کس را کو وہی روش وہی حال وہی رعوند وہی مظالم تو لکھا ہے یہ روایات میں کہ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهُ مَلَكًا وَقْتَ الْحَاجِرَ کہ جیسے پہلے فرشتہ آیا تھا بیڈروم میں تو اس طرح دوپہر کے وقت گرمیوں کے زمانے میں گرمی کے وقت میں اس کے بیڈروم میں جس وقت کوئی داخل نہیں ہو سکتا وہ اس وقت فرشتہ بھیجا اور وہ فرشتہ اس کے سر پر جا کر قریب میں کھڑا ہو گیا اور ہاتھ میں فرشتے کے آسا ہے اور وہ صاف صاف کہتا ہے یا پرویس اسلیم وَإِلَّا قَسَرْتُ حَادِهِ الْحَسَالَ رَاسِ کہ کس طرح تو اسلام لیا ورنہ یہ ڈنڈا تیرے سر پر میں پھوڑوں گا بھی تو اس نے کہا بِهِلْ بِهِلْ وہ لبانے کی زبان ہوگی اس کو نقل کر کے اس کا ترجمہ کیا گیا اَيْسْبِرْ تھوڑا سبر کرلو سبر کرلو ٹھہر جاؤ پھوڑ چلا گیا اب وہ نالائق یہ سوچتا کہ بھئی اسلام کے ہاں ہے اور کہ یہ کس چیز کی مجھے کس کا حکم دیا جا رہا تھا اس کی تحقیق کروا تھا اس کے بجائے اس نے اپنے دربانوں کو بلایا اور حرراس اور چوکیداروں کو بلایا کہ بھئی یہ آدمی کیسے میرے پاس داخل ہو گیا تو ون ٹو تری ہو چکا پھر بھی اللہ عز و عجل کی طرف سے محلت دیکھئے کتنی محلت کتنی محلت جس طرح مجھے محلت مل رہی ہے اتنے گناہوں کے باوجود اللہ عز و عجل مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے ان تمام مخذولین کے قصوں سے مجھے عبرت لینے کی توفیق دے اور توبہ نصور میرے لے محسر اور آسان فرمائے کہ ایک سال کے بعد بلکل ہو بہو وہی قصہ پیش آتا ہے کہ تخلیے میں وہ فرشتہ پہنچ جاتا ہے اور اسی طرح وہ کہتا ہے کیا سلم وَإِلَّا قَسَرْدُهَا دِهِ الْعَسَىٰ لَا رَاسِكَ تو اسلام لیا ورنہ تیرے سر پر میں اس کو میں توڑوں گا جب اس کے بعد بھی ون ڈو تھری کی بجائے فور ہو گیا اس نے نہیں مانا تو وہ سویا وہ اپنے کمرے میں تھا اور اس نے آ کر اپنے اس کے سر پر ڈنڈا مارا اور خون بہار اس نے اپنے حراس اور حجاب اور دربانوں کو سب کو بلایا اور وہ آئے تو اسی موقع کو غنیم استمجھ کر اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو اسی حال میں پھر قتل کر دیا اللہ کی طرف سے فرشتہ اس کو عدم ہوا کر چکا تھا باقی جو کام رہ گیا تھا اس نے بیٹے نے خوش کمار کر دیا اس کو موت کی نیند سنا دیا قل اللہم مالک الملک توت الملک منتشا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَا وَتْعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُذِلُّ مَنْ تَشَا بِعَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَئِن قَدِير تو یہ ساری کسرا اور حرقل رومی اور ایرانی یہ مالک کبھی کسی کے حوالے کرتا ہے کسی سے چھینتا ہے کسی کو دیتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات الطیبہ میں اسی علاقے سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قاسد گزر رہے تھے وہ اس علاقے میں پہنچے تو انہیں شہید کر دیا گیا ان کی شہادت کا انتقام لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ زید بن حارسہ یہ ان کے کمانڈر ہیں یہ شہید ہو جائے تو جعفر طیار رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ یہ بھی شہید ہو جائے تو کوئی اور مسلمان متعین کر لیں چنانچہ جو ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اسی طرح اس لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور یہ سارے بڑے بڑے حضرات شہید ہوئے بڑا نقصان ہوا جب یہ فوج واپس آئی تو زیادہ عرصہ نہیں گزرا جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوصال میں زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کے جوان عمر بیٹے حضرت اسامہ کے ہاتھ میں عمارت اور قیارت کا جنڈا حنایت فرمایا اور انہیں نصیحتیں فرمائی وسیحتیں فرمائی جانے کا حکم فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فوج کی روانگی سے پہلے وفات پہ گئے پھر اختلاف ہوا کہ فوج جائے نہ جائے حضرت صیدیق اقبر رضی اللہ عنہ نے فوج بھیجی اور سات سو میل سے زیادہ دوری علاقہ تین ہزار کی فوج اور گڑے سوار فوج اس میں صرف ایک تہائی ہوگی لیکن کیا نصرت الہیہ کہ فوج گئی اور چالیس دن پورے نہیں ہوئے کہ واپس فاتح اور غانم ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے ایک شاندار استقبال ہوا سارے مدینہ طیبہ کے بڑے بڑے عورتیں بچے مدینہ منورہ سے باہر پہنچ کر آپ کا استقبال کر رہے ہیں اور اس حال میں کہ یہ صرف تین ہزار اور اتنے دور تک پہنچے اور صرف ایک چلے میں واپس پہنچ گئے اور ایک شخص کو کسی قسم کے نہ زخم کاری پہنچے نہ ایک شخص شہید ہوا تو یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قوت اور شوکت کا دب دبا نہیں بلکہ آپ کی روحانیت سے رومی متاثر ہیں حکومت متاثر ہے حکومت کے بڑے متاثر ہیں انتہائی درجہ کا احترام حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا اسی لئے جب اتلاع رومیوں کو ملتی ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا تو جس طرح اپنا کوئی بڑا چلا گیا ہو اس طرح وہ روتے ہیں تو کسی نے پوچھا کہ ارے کیا بات تو کہنے لگے وہ تو ایک شخص کا انتقال نہیں ہے دنیا تاریخ ہو گئی وہ ایک نور تھا جس سے ساری دنیا روشن تھی ایک بزرگ گزر رہے ہیں رستے میں انہی دنوں انتقال ہوا تھا کسی کاشکار سے جو حیثائی غیر مسلم اس سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ہو کے انتقال کی گفتگو چھڑ گئی تو وہ زار و قطار رونے لگا یہ اس کو تسلی دے رہے ہیں کچھ تسلی کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ اتنا آپ کو ہم تو کہنے لگے نہیں نہیں وہ تو ایک نور تھے رحمت تھے دنیا کے لئے کاش کہ آج بھی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کوئی ایسے عمال کی توفیق دے کہ انہیں دنیا میں سایہ سمجھا جائے رحمتوں کا سایہ سمجھا جائے اور اللہ تعالی اسلام اور مسلمانوں کو محبوبیت ادا فرمائے تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی انہوں کہ اب پہلے اسی علاقے پر قابض رومی تھے پھر ایرانی چھین لیتے ہیں پھر رومی واپس لیتے ہیں پھر ہوتے ہوتے مسلمانوں کے قبضے میں یہ علاقہ آتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ انہوں کا زمانہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی نے خواب دیکھا فجر میں اہلیہ محترمہ کو جیسے بتایا تو پوچھا کہ کیا خواب فرمایا بھی نہیں چنانچہ فجر کی نماز کے بعد فارغ ہو کر انہوں نے اہلیہ کو خواب بتایا کہ کوئی شخص مجھے نہایت سرسبز و شاداب باغ میں لے کر گیا جہاں دنیا میں تصور نہیں ہو سکتا اس طرح کہ آرائش اس فرش اور تمام انتظامات کو عجیب و غریب طریقے سے انوکے طریقے سے سجایا گیا ہے اتنے میں چینک کر ایک شخص اعلان کرتا ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں آپ تشریف لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ محل میں داخل ہوتے ہیں پھر ایک دوسرا شخص اعلان کرتا ہے ابو بکر کہاں ہیں وہ تشریف لاتے ہیں پھر اعلان ہوتا ہے عمر کہاں ہیں وہ تشریف لاتے ہیں پھر حضور عثمان غنیر رضی اللہ عنہ کو پکارا جاتا ہے وہ تشریف لاتے ہیں حضور علی کررم اللہ و جہو کو بلایا جاتا ہے وہ تشریف رکھتے ہیں پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے نام کا اعلان ہوتا ہے وہ پہنچتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ میں کہاں بیٹھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں خلفاء ارباع ہیں فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا کے پاس پہنچ گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان میں کوئی بزرگ تشریف فرما ہے میرے سوال پر کسی نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلی اللہ و السلام ہیں اترنے والے ہیں وہی علاقہ ہوگا وہی پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اتریں گے دیکھئے اسلام کے مجدد اول حضرت عمر بن عزیز رضی اللہ عنہ کا خواب پورا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ 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 بشارتیں اس امت کو جو دی گئی ہیں وہ پوری ہوں گے پھر وہاں ایک نور کے پردے سے ایک آواز دی جاتی ہے کہ اے عمر اے عمر بن عبدالعزیز تم جس راہ پر قائم ہو اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اسلام کو حق کو صداقت کو تھامے رہنے کی توفیق دے ہمت دے تو جس طرح یہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو زیارت ہوئی تو ایک اور موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ 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 حضرت حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ و حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں اب اس قدر بشارتوں کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ پر کیا حال اس زمانے میں تاریخ ہوا ہوگا کہ کب میں پہنچوں اور جس مجلس کو خواب میں دیکھا ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ و سلم اور خلفاء اربع کیا مجلس کب میں انہوں نے آپ کے ذریعے بہت سی سنتیں زندہ فرما رکھی ہیں بہت سی بدعات ختم کر رکھی ہیں تو فرمایا کہ میں حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے جو دعا مانگی فاطر السماوات وررد انت ولي فی الدنیا وراخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین تو یہ دعائی یوسفی تو کسرس سے موت کا تذکرہ غالباً ابن ابی زکریہ یا اور کوئی بزرگ ایک دفعے آپ کی خیدن میں پہنچے پھر وہی موت کا اور آخرت کا تذکرہ اور دونوں رو رہے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز بھی رو رہے ہیں اور یہ بزرگ بھی رو رہے ہیں روتے روتے دونوں نے کہا چلو ہم دعا کرتے ہیں مالک سے موت مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو اکھٹا اکھٹا اٹھائے ارے کتنی چل دی تو اتنے میں اب یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم دونوں کو اکھٹا اٹھائیو ایک رینگتا ہوا جو بچہ گھٹنے کے بل ابھی رینگ رہا ہے وہ اٹھنے سکتا کھڑا نہیں ہو سکتا چل نہیں سکتا چند ماہ کا وہ بچہ پہنچتا ہے تو اب یہ بچہ بھی بخشا گیا حضرت عمر بن عزیز رضی اللہ انہوں اپنی اس دعا میں اس بچے کو بھی شامل فرما لیتے ہیں کہ اللہ ہم تینوں کو تو اکھٹا اٹھا لے اس لیے کہ یہ بچہ مجھے بہت محبوب ہے رابی کا بیان ہے کہ ہفتہ نہیں گزرا کہ تینوں کا یکے بعد دیگر ان کا انتقال ہوا ان کا ہوا تینوں اللہ کے رحمت میں پہنچ گئے اور یہ بڑے عجیب دین تھے جو حضرت عمر عبد رضی رضی اللہ تعالی عنہ پر جو آخری ایام جو آپ نے گزارے ہیں جلدی تھی کہ کب میں مالک کے حضور پہنچ بھائی میں کوئی پہنچ جاتا موت 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 کی یاد ہم تو یاد کرتے ہی نہیں کہ ہمارے عیش میں کوئی خلل نہ آئے ہمیں تو زندہ رہنا ہے اور یہ موت مانگتے تھے اپنے لئے تو اس خطبے میں بھی سب مسجد والوں کے سامنے فرما رہے ہیں انکم لم تخلقوا عبثا ولن تترکوا سدا وین لکم معادا ينزل اللہ فيه للفصل بين عبادی فقد خواب وخسر من خرج من رحمة اللہ التي وسعت كل شيء وحرم جنة ارض والسماوات والارض اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ ترون کہ تم سوچتے نہیں ہو کہ جو ہلاق ہو گئے مٹ گئے انہوں نے جو اپنی مرعون دنیا اور مرعون جائداد نے چھوڑی اسی کے اندر تم رہ رہے ہو تم عبرت نہیں لیتے کہ یہاں رہنے والے کہاں چلے گئے اور ابھی تمہاری بات کوئی اور آ کر اس میں رہنے والا ہے اور تمہارا حال ہے کذالک حتی ترد الہ خیر الوارثین وفی کل یوم تشیعون غادیا ورائحا الى اللہ قد قضا نحبہ وانقضا اجل فتودعونه وتدعونه فی صدع من الارض غیر موسط ولا ممہد کہتے روز تم جنازوں کے ساتھ جاتے ہو مشایت کرتے ہو ایک گھڑا کھوٹ کر اس کو دفن کر کے آتے ہو اور جانے والا قد خلع الاسباب وفارق الاحباب وسکن التراب وواجہ الحساب غنیا عما خلف فقیرا الام اسلف فتق اللہ عباد اللہ قبل نزیل الموت وانقضاء مواقیت کہ تم نے جس کو گھڑے میں چھوڑا تو اس کے پاس بھی بھی اسباب دنیا سارے کے سارے موجود تھے سب چھوڑ کر گیا اپنے محبوب دوستوں اور گروالوں کو چھوڑ کر گیا اور مٹی کو فرش بنا کر بستر بنا کر اسی میں سو گیا اب اس کو حساب کا سامنا ہے جو چھوڑا اسے کوئی سروکار نہیں اور جہاں وہ گیا وہاں کہ اس کے پاس کوئی تیاری نہیں فقیران حالت میں وہاں پہنچا ہے کیا ہوگا اس لیے موت کے آنے سے پہلے فتقو اللہ عباد اللہ قبل نزل الموت کہ موت کے آنے سے پہلے تیاری کر لو اللہ تبارک ہمیں بھی حضرت عمر بن عزیز رضی اللہ عنہ کی طرح سے تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خیبت ناکامی خسران سے بچائے اور ہمیں آخرت میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ و سلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين